بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلے لیکچر میں میں نے ویٹمن بی ٹویلو کے بارے میں بتایا تھا آج کا لیکچر ویٹمن بی نائن فولیٹ کے بارے میں ہے یہ بہت امپارٹنٹ ویٹمن ہے خاص کر بچوں عورتوں کے لیے پرگننسی میں پیداشی نخص جتنے بھی ہوتے ہیں بچوں میں موسٹی میں آگے ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اور نیچرل خوراک سے بھی بتاؤں گا لیں گے لیں تو بہت بہتر ہے یہ پرگننٹ ہونے سے تین سے چھے مینے پہلے شروع کرنے چاہیے دونوں ویٹمن کیونکہ برین ڈیولمنٹ میں نخص میں اس کا بہت امپارٹن رول ہے تو جو نیچرل فارم ہے قدرتی ہے وہ فولیٹ ہے اور جو فولک ایسڈ آتا ہے ہر ویٹمن میں آپ کو وہ سنتیٹک ہے وہ کیمیکل ہے تو میں پھر یہ رپیٹ کر دوں کہ کوشش کریں نیچرل فارم میں لیں اگر ٹیبلرٹس لینے بھی ہیں تو میتھائیل فولیٹ کے نام سے آتے ہیں وہ لیں دوسرا اس کی کمی بہت کامن ہے کیونکہ یہ سبزیوں فروٹوں میں پا جاتا ہے لوگ سبزیاں کھاتی نہیں ہیں عورتی ہیں بچیاں خاص کر تو اس لیے اس کی کمی بہت کامن ہے اور بچوں کے جتنے اٹفین آرٹیزم آرہے جو آرہے دیفیکٹ اس کی کمی کے ویاسے ہے پرگننسی میں خاص کر تو ڈیلی فور انڈر ٹو ون تھوزن میکرو گرام فور انڈر مطلب عام ہم تھوزن پرگننٹ اور لیکٹیٹنگ مادر جو دودھ پلا رہی ہے ان کے لیے اس کا بھی کیونکہ وٹر سورپر ویٹامان ہے اسینشل ہے لینا پڑے گا سٹور نہیں ہوتا دو تین ہفتے سے لے کے دو چار مہن تک سٹور ہوتا ہے اس لیے اس کو ڈیلی دوسرے تی دن لینا پڑتا ہے اس کے بڑے انفیکشن سب سے امپارٹن فنکشن جو ہے وہ ڈی این اے پڑکشن ہے آپ کا جنیٹک میٹریل جو ٹرانسفر ہوتے ہیں جتنے ہمارے کنجنٹر بیماریاں ہیں وہ اس کی ڈیفیکٹ کے وجہ سے آتی ہے دوسرا نیرو ٹاسمیٹر ہمارے برین کے جتنے کام کرتے ہیں نر اس کے لیے بہت ضروری ہے دوسرا ڈیو بی سی ہمارا ایمیون سسٹم آر بی سی بلڈ کا اس میں بہت ضروری ہے اور بچوں کے جتنے ڈیفیکٹ ہیں پور گروت ہے سپائن برین کا خاص کر مسکیریج آرٹیزم یہ سارے دیکھیں اب یہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ فولیڈ ڈیفینسی ہے اور بھی ہوتی ہیں فیٹیک ہوتی ہے گریہ ہیر ہو جاتے ہیں موت آلسر آ جاتے ہیں زبان ہی طرح سے سوال ہو جاتی ہے بھولنا یہ اس کے بڑے بڑے سمٹم ہیں ڈیپریشن آ جاتی ہے یہ برڈ ڈیفیکٹ بہت کامن ہے سب سے زیادہ کامن ہے تو اس لیے یہ لڑکیوں کے لیے بہت سے پارٹ آگے میں بتاؤں گا دوسرا جب ریپیئر ہوتا ہے ریپیئر بلاک ہوتی ہے تو پھر ایونیزیشن ایڈ جیسے ایکسری ریڈیشن سے جو ڈیمیج ہوتی ہے وہ اس کی کمی سے بھی ڈیمیج اور کینسل تر جاتی ہے ریڈیشن بلکل اس طرح جیسے آپ ایکسری ریڈیشن یا ایونیزیشن ریڈیشن کے وجہ سے ڈیمیج ہوتی ہے اس کی کمی سے اسی طرح سیل ڈیمیج ہوتی ہے خاص کر یہ بچوں کی گروت وارا یہ بہت امپارٹنڈ ہے اس کے لیے تو دوسرا جو لوگ ڈرگ لے رہے ہیں آٹم ایون یا ارومیڈیڈ آتھرائیشن گینٹریگ لیے میتھو ٹرکزیٹ دوسرا جو میٹ فارمیل لیتے ہیں شگر کے مریض گلوکوفیج آٹھ دس بارہ سال بعد اس کی کمی اور بیٹمن بی ٹویل کی کمی میٹ فارمیل کرتی ہے میتھو ٹرکزیٹ یہ دو احتیاط ہے دوسرا سب سے بہتر میں نے بتایا کہ یہ دالوں میں لوگیے میں بہت زیادہ ہوتی ہے لال مصور کی دال لوگیے میں پالک میں ہوتی ہے ایک سو نوے یہ آپ ڈیٹیل دیکھ رہے ہیں تو بروکلی کولی فلاور بند گوبی پھول گوبی اور بروکلی چکندر میں ہے آپ نے آگر دی ہوئی ہے یہ بہترین سورسز ہیں اس کے اینیمر سورس میں دیسی مرغی کا جو لیور ہے اس میں بہت زیادہ ہے بیف لیور میں تھوڑا کم ہے انڈے میں فش میں بھی کم ہے اکھروٹ میں تھوڑا سا ہوتا ہے فروٹ سب میں ہوتا ہے مینگو میں زیادہ ہے ایووکاڈو میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہے بچیوں کے لیے اس کا میں پھر بتا رہا ہوں کہ پرگننسی سے بلکہ شادی کے ٹائم ہی یہ ڈائٹ سے لیا کریں نیچ بی ٹویل اور یہ دونوں کم سے کم وہ دو تین چار سو گرام گرین لی ویٹیبل ڈیل لے لیں بروکلی ہو گئی چکندر ہو گیا دالنے ہو گئی گرین بین ہے ان میں سب سے زیادہ ہے بی فلیور ہفتے میں ایک دن لے لیا کر رہا تھا کہ بی ٹویل ہو جائے آئرن کمی پوری ہو جائے انڈے لے لیا کریں دو تین والنٹ جو لوگ کیٹو کر رہے ہیں یا جو میں نے لیکچر نائنٹین میں پرگننسی کی ڈائٹ بتائی ہے جو وہ کر رہی ہیں ان میں کسی ویٹیمن کی کبھی کوئی کم ہی نہیں ہوگی سوائی ویٹیمن ڈی تری اور کیٹو کی وہ آپ کو لینا پڑے گا بیف مٹن میں بھی اس کا کم ہے تھوڑا سا تو دوسرا جو لوگ نہیں لے سکتے کچھ ہی نہ کر سکیں بلکل نکمے ہیں میری بات نہیں سمجھ آ رہی تو وہ پھر میتھائل فولیٹ لیں فولک ایسٹ نہ لیں اس کے بہت زیادہ ریزلٹ خطرناک آ رہے ہیں وہ کیمیکل ہے اور پرگننسی میں اور دودھ پر نمائیں ایک ہزار میکروگام لیں کم سے کم تو یہ اس کی ڈیٹیل ہے ساری یہ آپ دیکھ لیں اچھی طرح اور ریسنٹلی سب سے بڑا جو آیا ہے کہ مردانہ کمی میں فولیٹ کا رول بہت زیادہ ہے یہ نیٹوکسائیڈ بناتا ہے اور ایریکشن میں اس کا رول ہے یہ باقی آپ سارا دیکھ لیں یہ ریفرینسیز ہیں سارے نارمل ہیں اچھا جی اللہ حافظ